مانسا ماں کی بات نیرانی بھکتی کا ایک خوفناک نظارہ آپ کو ہم دکھائیں گے ایک بریک کے بعد ہاتھیوں کے اس خوفناک نظارے کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں اس مندر میں جہاں اب تک تیرہ سو لوگ ایک ہزار تین سو لوگ دیوی کو اپنی جیب کٹ کر چڑھا چکے ہیں آپ کو خوفناک منظر ایسا ہے کہ آپ کے رونگ ٹی فرس دیوی کی بھکتی کا رونگ ٹی کھائے کر دینے والا یہ نظارہ آپ کو ہم دکھائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے نیوز میں اب آپ کو لے چلیں گے اس مندر میں جہاں تک تیرہ سو لوگ جہاں ایک ہزار تین سو لوگ اپنی جیب کٹ کر دیوی کو بلی چڑھا چکے ہیں نوراتر کے موقع پر آستہ اور بھکتی کا ایسا نظارہ دکھائی دیا جسے دیکھ کر بھی آنکھوں کو یقین نہیں ہوتا انڈر ٹی وی کی کیمرہ ٹیم نے دیوی کو جیو بچڑھانے کے اس کھیل کو اپنے کیمرے میں قید کیا ہم کمزور دلوالوں کو سابدھان کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو دیوی کی اس مندر میں لے چلیں گے جہاں لوگ نوراتر کے دوران اپنی جیب کٹ کر دیوی درگا کو چڑھاتے دکھائی دیں گے یہ بھکت مانتے ہیں کہ دیوی درگا کو جیب چڑھانے سے ان کی مندر پوری ہو جائے گی ان بھکتوں کا دعویٰ ہے کہ نو دن میں ان کی جیب واپس بھی آ جائے گی ہم آپ کو دکھائیں گے جیب کٹ کر بلی چڑھاتے لوگوں کا لائپ ویڈیو لیکن بھکتی کا ایک نظارہ کھانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر سے سابدھان کر دیں یہ ویڈیو آپ کو وچلس کر سکتا ہے پریشان کر سکتا ہے یہ نظارہ ہے مد سے پریش کے نیمت زلے میں مانتا دیوی مندر یہاں آستہ کا ایک انوٹھا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ وہ مندر ہے جہاں بھکت اپنی جیب کٹ کر دیوی درگا کو دھش وروف چاہا لیے علاقے کے لوگوں کو اس مندر میں گہری آستہ ہے کہتے ہیں کہ اس مندر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جو آیا اس کے بننا پوری ہوئی ہمارے سمباد آتا پسپیندر ویڈی نے بتایا کہ اس مندر میں اب تک کئی لوگ اپنی جیب کٹ کر دیوی درگا چاہا لیے اس مندر میں نوراتر کے دوران دیوی کو اپنی جیب بھیٹ چاہانے دور دور سے لوگ آتے ہیں ہر دن یہاں دھون دھام سے توجہ ہوتی ہے ہر دن یہاں خونی بھکتی کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے بھکتوں کو دیوی ماں کی طاقت پر ان کے شکتی پر پورا یقین ہے بھروسہ ہے کہ دیوی ماں کا ان کی مرادیں پوری کریں گی ان کے کشت دور کریں گی چوکارنی والی بات یہ ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ اس مندر سے منت مانگنے کا مطلب کیا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ منوکامنا پوری ہونے کے بعد انہیں اپنی جیب دیوی درگا کو بھیٹ کرنے پڑے جب ہماری کلیم اس مندر میں پہنچی تو ہمیں ایک شخص مندر کے اندر اپنی جیب کی بلی دیتا ہوا نظر آیا اس شخص کے ہاتھ میں ایک شیونگ بلیڈ ہے اس میں ہمارے کیملے کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے جیب کاٹ گیا دیوی ماں کے چرنوں میں دل دیلا دینے والا ہی نظارہ دیکھ کر لوگوں کے رہنٹے کھڑے ہو گئے لیکن بھکت یہ کہتے ہیں کہ دیوی کی کھرپا سے انہیں کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوں ایک بار پھر ہم آپ کو سابدان کرنا چاہیں گے یہ تصویریں آپ کو بچھلت کر سکتی ہیں کمزور دنبالوں کو پرشان کر سکتی ہیں یہ شخص خود اپنے ہاتھ سے اپنی جیب کاٹ کر دیوی درگا کو بلی سوروب چاہا رہا ہے موں سے نگا سار خون بہرہ ہے لیکن چہرے پر درد کا نام و نشان تک اب یہاں ماتا کے دروازے پر بے ہوش پڑا ملا ایک اور بھکت ایک ایسا بھکت جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی دیوی کو کی جیب چاہی خون کے ڈھیر میں پڑا شخص پلکل بے ست اور قضیق کی تھی اس کی کٹی ہوئی جیب دراصل اس کے شریر سے جیب کٹنے کے بعد اتنا خون بہ گیا کہ یہ بے ہوش ہو گیا لوگوں نے بتائے کہ پچھلے سال اس نے ماں کی پوچھا کی تھی ایک منت مانگی تھی جو پوری ہو گئی اور پرمپرہ کے مطابق منت پوری ہونے کے بعد دیوی کو اپنی جیب کی بلی دینی پر دی ہے لیکن فقط یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوی ماں کی کرپا سے نوئی دنوں میں جیب اپنے آپ واپس بھی آ جاتی ہے آپ جبان چڑھاؤ گے اپنی تو وہ نو دن میں واپس آ جائے گی اور آپ پوری طرح سے صحیح ہو کر کر جا سکیں جسم پرستی میں اگر بھکتے چلا جاتا ہے اس کے بعد ماں کی شرن میں آتا ہے ماں سے منت پوری کرنے کے لیے کام نہ کرتا ہے کہ ماں تشوری میرا یہ کام آپ سفل کر دوگے مجھے کرج سے نکال دوگے تو ماں تا آپ کے نیرالی دروان میں ہشتے ہشتے ماں آپ کو جوا بھیج کروں کسی کے جیسے بال بچے نہیں ہوتے ان کے بھی ملاد پوری کرتی ماں وہ بھکت لوگ بھی یہاں پہ آ کے جوا چڑھاتے ہیں اور کسی کی نوکری نہیں لگتی ہیں وہ بھی آتے ہیں بھکت لوگ وہ بھی اپنے جوا کٹ کرے چڑھاتے ہیں اس سے کہ ان کی نوکری لگی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا پھر پیچھے بولا تھا کہ ماں تا جی میرا اٹھا ہو گیا میرا کے زمین پکننے کا موقع آ رہا ہے سدھا کرے تو تمہارا کام ہمیں میری جان دے ہوں ہمیں یہاں ایسے کئی لوگ نظر آئے جنہوں نے اسی نووراتری کے دوران اپنی جیپ کاشتن دیوی ماں کو چڑھاتے ہیں ان سب لوگوں کو دیوی کی مہمہ پر اتنا یقین ہے کہ اپنی جان تک یہ لوگ جوکن میں ڈال دیتے ہیں یا نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی اسپتال بھکتوں کو صرف ماتا کی شکتی پر پھروتا ہے جو لوگ اپنی جیپ چڑھاتے ہیں وہ ماتا کے دلوار میں نو دنوں تک رہتے ہیں ایرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنی جیپ کٹتے ہیں اور علاج کے لئے کسی ڈاکٹر تک کے پاس نہیں آتے ہیں ہم نے ان لوگوں سے بات کرتی تو پسا چلا کہ اب یہ بول تک آپ کی منت پوری ہوئی کیا کیا آپ جیپ چڑھائی کیسے کٹا آپ کچھے سے کٹا کب تک رہیں گے ابھی آتے ہیں نو دن نو دن بات کیا ہوگا نو دن میں آپ کا درد کم ہو جائے یہیں رکنا جلود ہی ہے جا نہیں جا سکتے انجا ٹیوے کے سمبادر سب اس پر اندر ویڈز نے بتایا کہ اس مندر میں جیپ چڑھانے کا رواز تیس سال پرانا ہے موسیقی موسیقی